اس کی باتیں سن کر روبنسن تھوڑا سانت ہوتا ہے اب مائیکل کو اپنی گلتی کا احساس تھا اس لیے وہ اکیلے ہی وہاں سے جانے لگتا ہے اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر لویس روبنسن کے فیملی کے ساتھ اسے واپس بولاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو روبنسن کی فیملی اور اس کے ساتھ روبنسن کے گھر پر رہ سکتا ہے ہیٹمن کو اپنی گلتی کا احساس تھا اور وہ چاہ کر بھی روبنسن کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا اسی لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب روینسن کے ڈائیڈ بھی واپس لوٹ آئے تھے جن کا نام کورلینیش تھا لویس پہلی بار کورلینیش سے مل کر بہت خوز ہوتا ہے اور کورلینیش بلکل لویس کی طرح دیکھ رہے تھے وہ لویس کو دکھاتے ہیں کہ کس پرکار انہوں نے لویس کے مائنڈ سکینر مسین کے بہت سارے ڈوبلیکیٹس بنائے جن کی مدد سے ان کا بیجنس ایک بار اور پھر سے انہیں پروفٹ دے رہا تھا اور اب ان کی فائننسیل پرابلم بھی ختم ہو گئی تھی روینسن اس کے بعد لویس کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ نبھاتا ہے اور لویس کے ساتھ اپنی ایڈوانس سپ کی مدد سے ٹائم ٹریول کر کے اس ٹائم میں جاتا ہے جب اس کی موم اسے آنا تھا لے کے دروازے پر